صلی اللہ رسول القرآن و بلائی توفیق میں اپنی طرف سے اپنے صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی دعوت پہ ہماری دعوت پہ ہاں تشکلائے ہماری کچھ مسائل ہے ہماری کچھ شکریہ ہماری کچھ ایسے بھی مسائل ہے جو میں آپ سے شیئر کروں آپ کی وساطر سے وہ مسائل ہمارے آگے چلیں گے سب سے پہلے میری بات یہ ہے کہ دو سال قبل ہماری داکٹر درکشاہ اندرائیبی صاحبہ جنہوں نے واقم کی انقیادت سنبھائی دو سال آئے دی تو مجھے یہ بات پوری طرح سے میار ہے کہ جب داکٹر صاحبہ نے قیادت سنبھائی دی تو ہر ایک ملاحظہ میں نے ان کا تہیدل سے سپورٹ بھی کیا استقبال بھی کیا کام بھی کیا اور الحمدللہ یہ بات میں وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ میں شیخ صاحب کے دور سے داکٹر صاحب کے دور سے مقب میں آیا ہوں انہیں سو چھئی آسی مجاہد بزر انہیں اس سال کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہو گئی مگر مجھے اس بات پر فقر ہے جب میڈم آئی تو بہت پریشانی تھی ہمیں ہماری زبان کیا بڑھتے ہیں خوشک بھی ہو گئی کہتے کہتے کہ درگاہ ہوں زیارتگاہوں کے طرف توجہ کیجئے خاص کر میڈم کے آئینے سے پہلے تین سال پھر جب میڈم آئی تو مقصر عرض کروں اس نے بہت توجہ دیوا کوئر کی طرف ہاں میں وہ سکھ سے کہوں گا کہ درگاہ ہوں زیارتگاہوں کی کرنسٹرکشن ہو گئی چار چاند لگئی درگاہ میں خاص کر اپنی زیادت توجہ دی سائر شریف میں اشمکاہوں میں مقضب صاحب کی سیریل انگی اور بھی کمپٹ مگر بہت جگہ پر کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ جو بھی ملازم ہے انہیں نے 24 آور نہیں 48 آور کام کیا میڈم کو بہت سپورٹ کیا میں بھی دو سالس میں رہا میں نے بھی سپورٹ کیا جس پورٹ پر میں تھا میں نے بھی ماشاءاللہ اچھا کام کیا میری دائیں طرف ہیں عرفان صاحب ایس او حیاء صاحب ایڈمسٹیٹر سہید صاحب ایک ٹیچر مولین محمد شیپیو صاحب ایک ٹیچر ہماری جو ساتھیے ہیں کچھ ایڈمسٹیٹر ہیں کچھ ٹیچر ہیں کچھ اور میں سب یار اکٹے ہم جو اس وقت جمع ہو گئے ہیں ہماری کچھ مشکلات ہیں پہلے میں میڈم صاحب میڈم صاحبہ کو اس چیز کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے وقف کو ایک نام دیا جمعوں میں کشمیر میں کشتوار میں دوڑا میں بدروہ میں تو ٹھیک ہے ہم نے بھی سپورٹ دیا آپ کو کتنا سپورٹ دیا میری ذات نے خاص کر میں نے آپ کو بے حد سپورٹ دے دیا مشورے دے دی جب پوچھتی تھی تو اب ہماری مجھ سے پائیں جب میڈم آئی ہمارے بارہ بندے ریٹائر ہو گئے ان کا ٹینشن آپ نے سینکشن کر دیا دو سال سے دو سال سے جب آپ آئی تو آپ نے ٹینشن تمام کا بند کر دیا اس وقت پینتالیس ملائزم جو تڑپ رہے ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے آنسو آ رہے ہیں جب پرسوئی ایر تھی ہمارے چالیس ملائزم نے ایر نہیں کی ان کے پاس تھا ہماری انگلگینی شاکساز جب میں درگاہ میں امام تھا نائنٹی پور میں وہ ہماری ملازم تھے کلاس پور تو ملازم تھے اس کا ہرٹ اٹیک ہو گیا کل اس کی ڈیتھ ہو گئی سٹنٹ اس کو ڈالنا تھا پائنسین نہیں تھے پینشن نہیں تھا دو سال سے وہ کیا کرتا آخر کل اس کی ڈیتھ ہو گئی میڈم گئی وہاں میں میڈم کو میں شکریہ کرتا ہوں میڈم آگئی مگر کیا تو نہیں کچھ مالی معاملہ تو نہیں کی وہ مر رہے ہیں اس وقت ان کا کچھ نہیں اسی طرح آپ کا کوئی کھٹانہ ہے کوئی اسلامبار سائل کا غلگام کا اس کو آپ نے کہا کہ وارنٹی ریٹائرمنٹ اس کا کینسر تھا وارنٹی ریٹائرمنٹ کرو ہم آپ پہ پینشن دیں گے چھے بیکیاں اس کی دھڑپ رہا ہے آج کل اس کا کینسر ہے اور بھی دو ریڈم صاحبہ نے پینشن بند کر دیا جبکہ آپ نے پندرہ ملاجموں کو آتی آتی جب آپ آئی تو پندرہ ملاجم کا پینشن آپ نے ریلس کر دیا دو سال سے ان کا بند کر دیا اور مجھے بھی چھے مہینے ہو گئی میری سرجری آگئی فرویری میں مجھے بھی دوائی چاہیے مجھے بھی ڈاکٹر کے پر جانے ہیں انہتیس سال میری سرویس ہے یہ میرے ساتھی ہے ان کو بھی انہتیس سال ہے پچیس سال تیس سال پینٹیس سال سرویس ہے مجھے بتائیے خدارہ خدارہ بتائیے یہ کیا معوضہ ہے کہ آپ نے ہمارا پینشن بند کر دیا اچھا پرسو میں نے لکھا میں نے گروپ میں لکھا کہ آپ نے پینشن کیوں بند کر دیا بیسی تھی اپنا اپنا بند کے میں نے لکھ دیا اپنے گروپ سے مجھے ڈیلیٹ کر دیا مجھے ریمو کر دیا اور بات کیا ہے کہ میں نے حق کی بات کی ہم تو بیمار ہیں میں تو آپ سے پھجنا چاہتا ہوں ہم چاہ کریں گے بیمار کیا کریں گے اور یہ آپ کا آپ کا کونٹی جوازت ہے میں جمعہ میں ملا میں جمعہ میں ملا دو جنرلیٹ آپ نے اعلان کر دیا یہ آرڈر ہے ہمارے پاس یہ آرڈر ہے پینشن آرڈر جو آپ نے اعلان کر دیا ہمارے تحصیل دار صاحب ہے وہاں اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پینشن سنکشن کر دیا یہ آرڈر یہ آرڈر یہ میڈم کا آرڈر ہے جو آپ نے آپ دیکھ لیجئے میڈم نے آرڈر اعلان کر دیا دو جنرلیٹ کو ہم پینشن سنکشن کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں اور تحصیل دار صاحب نے اعلان کیا تحصیل دار صاحب وہاں ہے ہماری اشتیاق صاحب اس نے اعلان کر دیا یہ آنڈ ہے یہ آنڈ ہے ریکارڈ ہے دو جنویری میں جمعوں میں تھا میڈر نے مجھے فون کیا کہ بھائی جان آپ کا پینشن میں نے سنکشن کر دیا ٹھیک ہے تو کہاں ہیں آج چھے ہوئی نہیں ہو گئے میرے میری میری سرجلی تھی تھی میں اگر میرے بچے نہیں ہوتے میری فیملی میں مر جاتا نا انتیس سال کے پہلے مجھے ہی تک کے کھانے یا ہماری بزرگ ہیں موری صاحب اپنی ساری عمر نشاور کر دی مجید صاحب اس کا اتنا خطرنا تکلیب تھا سعید صاحب سب انہیں قربانی دے دی اور اب آج میں مجبور ہو گیا کیونکہ خالہ تو ہماری ایسی ہے ہمیں اب کوئی چارہ نہیں لگا سبر بھی لبریز ہو گیا بہت مسئلہ مجھے دکھ ہے ہماری آنڈیبل بورڈ میمبر صاحبان مجھے عصد ہے ان کی احترام ہے ان کی خاص کر جو سری نگر کے ہیں ڈاٹر ہلیم صاحب حسین صاحب مجھے احترام ہے سار پہ مجھے ان کا احترام ہے مجھے دکھ ہے ان کا کیا وہ بچے والے نہیں ہیں دو سال سے انہیں نے دیکھا کسی کے بچے پھاکے تو مت مر رہے ہیں بکیاں مت مر رہے ہیں اور آپ کیا آپ اس پہ کیا بول ہوگی اب بات کرو نا میں نے پندران بورڈ آج تک دیکھے ہیں داخل فاروق صاحب کے دور سے آزاد صاحب کے دور میں عمر صاحب کے دور میں مابو بجی کے دور میں کتے بورڈ ہم نے نہیں دیکھے اب آپ کا بورڈ دیا ملائزم کی حمدردی کرو نا اب حملہ حق مانگ لی میں آنڈر بورڈ الڈی صاحب سے بھی گزائش کرتا ہوں جو سٹیٹ کے سربراہ ہے میں ان سے بھی گزائش کرتا ہوں گورنر صاحب ہم نے بہت قربائی نہیں دی ہیں ہم نے مسئیبت میں کام کیا ہم نے عقاب کو بچایا ہے گولو میں کام کیا ہے تو برائی کرم آپ بھی اس میں مداخلت کریں ہماری چیپ سکٹی صاحب ہے آنڈر بورڈ جو ہماری چیپ سکٹی صاحب ہے مستر لولو صاحب آپ کشمیری ہو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری دھرت ہماری دکھ ہماری مسئیبت کو سمجھو گی اسی طرح میری جو ہماری سربراہ ہے آنڈر بورڈ چیئر پرسن جنبی ڈاکٹر درکشاہ آنڈرائیبی صاحبہ میں مجھ سے بھی عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے خدا رہاہ انصاب سے کام دو ہم مسئیبت سے گزر رہی ہیں ہم نے قربائن ہی دی ہے جس طرح آپ نے دو سال میں کام کیا میں کہتا ہوں موسیقی